اسلام علیکم گوٹ لائف لیند سے فرحان لیاس گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ آپ واتر دیکھ رہے ہیں یہ وہ واتر ہے جو ہم جانور کو پلاتے ہیں موسیقی اب ہماری جو بات چاہ رہی تھی وہ یہ پانی کے اوپر چاہ رہی تھی یہ وہ پانی ہے جو بچے کے ساتھ ہے جب اس کا بچے کا نارو کو کٹتے ہیں تو اس ساتھ بلاڈ آ جاتا ہے اور اس پانی کی جو پاور ہے نا یہ تقریباً آپ اگر اس کو سو لیٹر دیسی گی بھی لے لیں گے نا تو وہ بھی کم میں اس کی پاور سے جب آپ اپنے جانور کو پلاتے ہیں نا جب بچہ جس ٹھیلی میں ہوتا ہے نا اس ٹھیلی میں آتا ہے جب آپ اپنے جانور کو یہ پانی بلاتے ہیں نا تو آپ کے جانور کے اوپر بڑا پا وہ نہیں آتا وہ بے شاک پندرہ سے بیس دفعہ بھی بچے دے دے اللہ کے فضل سے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ بہت سار دوست پوچھتے ہیں کون سا پانی اور کیسا پانی ہونا چاہیے اس میں پانی کی جو آنا وہ تین چار طرح کی تھیلی آتی ہیں کچھ پشاپ کی تھیلی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اور ساتھ یہ ایج ہی تھیلی ہوتی ہے جو ہوتا ہے آئیلی شکل کا پانی پوری دنیا میں ایسا لیکوڑ کوئی نہیں ہے جس طرح کا یہ لیکوڑ ہوتا ہے تو یہ وہ لیکوڑ ہے جو ہم اپنے جانور کو دیتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے آپ جانور کے آلائی کی کولٹی دیکھیں اب اس نے ایک بچے ڈیور کیا ہے یہ آپ بچے کی کولٹی دیکھ لیں ابھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہوتا نا دو بچے اس کے پاس ہو رہے ہیں تو یہ سب تی ایم آر کا ریزلٹ ہے یہ بھی طریقہ ہے اور اس کو سنتی ہی طریقے کے ہم نے ادا کیا ہے اور اسی وجہ سے میرے اتنے زیادہ جو ہیں وہ سٹوڈنٹ ہے اور اتنے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو جانوروں کا فیدہ ہوا جو بھی کام کیا میں نے پاکستان کی سطح کو مدے نظر آگے کیا ہے یہ میرا اوپنہ ریزلٹ ہے آج تک باتیں تو سب نے کیئی ہیں لیکن کسی کے پاس ریزلٹ نہیں بنا جو کچھ میں نے دکھایا کسی کے پاس آج تک وہ طاقت نہیں دکھا سکے اتنے جانور پیار کر سکے ٹھیک ہو گیا تو ہمیشہ میری جی آپ دوستوں سے جانور پال سے ریکویسٹ ہے آپ اسی کو اندرکار کے بوتل یہ بوتل جانور کو لگانے کا طریقہ تھا آپ دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے جو جانور حضرات پالتے ہیں شکین حضرات پالتے ہیں کہ ہمیشہ اس کو ترجیح دیں اس کی بات مانیں جس کے پاس جانور ہیں اور آپ سے اچھے اور ہیوی جانور ہیں اگر وہ ہیوی جانور اچھے جانور تیار کر سکتا ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کے کم جانور اس سے زیادہ پروڈیکشن دیں گے یہ پوری دنیا کا رول ہے اور اوریجنل رول ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اس سکول میں ڈالے کہ جس کا ارزلٹ اچھا ہو تو آپ جانور کو خوراک فیڈ اور مشورہ بھی اسی کا مانے جس کے پاس ارزلٹ ہے جو خود کر کے آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ تھا آج کے ہماری ویڈیو کہ کون سا پانی جانور کو دینا چاہیے اور کس طریقے سے دینا چاہیے ابھی اللہ کے فضل سے دوبارہ ہمارا جانور پیتے گا پھر بچے دے گا وہ بھی تین بچے پیدا کر دی ہیں اللہ کے فضل سے جو ہم نے پہلے آپ کو دخواہ دی جس نے ابھی تاکہ ایک بچہ پیدا کیا تھا تو ان میں سے ایک بچہ تو بہت زیادہ کمزور ہے جنار ہے دو بچے ماشاءاللہ بڑے فیٹ ہیں ایک بچہ تو پانچ کیجی کا ہے ایک بچہ تقریبا ساڑھے تین کیجی کا ہے ایک یہ بچہ تو نے ٹائی کیجی کا ہے یہ بعض کاتھ جانور پیدا بچے دیتے ہیں تو کھوڑا بہتا معاملہ آ جاتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتا ہے اصل میں ریزلٹ ہے اور انہی چیزیں آپ کو کامیاب کرنے ہیں بچے دیتے ہیں